ابھی آپ نے کہا چلو میرے ساتھ اگر مائی کے لال ہو تو چلو میرے ساتھ ابھی شرم آنی چھے آپ لوگ تھوڑی سی شرم بچی ہے تم لوگوں کے اندر تو ڈوب مر چلو بھر پانی کے اندر ووٹوں کے لیے تم کس حد تک گر ہوگے بیجی پی والو ہائی کورٹ کو نہیں مانتے سپریم کورٹ کو نہیں مانتے عجیب تانہ شاہی ہوگئی تمہاری اب بس مارشلوں کو تم نے ایک نومبر سے بند کر دیا تم لوگ کسی بھی حد تک گر سکتے ہو اس دیش کو بیچ سکتے ہو تم لوگ کیول چار ووٹ کے لیے اس طرح کی گندی راج نیتی کرتے ہو خودی اٹواتے ہو اور خودی ان کے جا ان کے اس میں دھرنے میں جا کے تم رونا روتے ہو ال جی کو کیا کہ پہلے کام رکواتے ہیں ال جی صاحب دھمکاتے ہیں افسروں کو افسر پھر کام روکتے ہیں اور پھر جا کے دھرنے میں بیٹھ جاتے ہیں ان کے ساتھ پھر میری ہائے آئے کرتے ہیں سرکشہ کے لیے جمعیدار ہے لیکن ہمارے دائرے میں جو کچھ آتا تھا ہم نے وہ سب کیا ہم نے پوری دلی میں اتنے سی سی ٹی وی کیمرے لگا دیئے جو کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ نیو یورک ٹوکیو فرانس پیریس سارے دنیا میں لندن جتنے سی سی ٹی وی کیمرے ہم نے لگایا پوری دنیا میں اتنے کہیں نہیں ہے اور کیول پانچ سال کے اندر لگا دیئے جتنے سی سی ٹی وی جتنے ڈارک سپورٹس تھے ہم نے وہاں پہ سٹریٹ لائٹس لگوائی اور اسی دشاں میں ہم نے بسوں کے اندر بس مارشلز کی نیوکتی کی ایک طرف بسوں کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگائے گئے پینک بٹن بھی لگائے گئے اور ساتھ ساتھ بس مارشلز کی نیوکتی بھی کی گئی کیونکہ بسوں کے اندر ناکے وال مہلاؤں کی سرکشہ کا معاملہ ہے چھوٹے موٹے کئی سارے اپراد ہوتے ہیں جیب کترے آتے ہیں جیب کٹتے ہیں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں مہلاؤں کے ساتھ قسم قسم کے اپراد ہوتے ہیں ان سب اپرادوں کو روکنے کے لئے بس مارشلز کی نیوکتی کا پروپوزل بنائے گیا اور دوہزار پندرہ سے بس مارشلز اچھا کام کر رہے تھے میرے پاس دھیروں اداران ہے جو بس مارشلز نے شاندار کام کیا ہے بیس نومبر دوہزار انیس کو مارشل ارون کمار نے دیکھا کہ ایک چار سال کی بچی کو لے کے ایک آدمی بس سے نیچے اتر رہا ہے اور وہ بچی جو جو سے رو رہی ہے دھولک وہاں کے پاس تو اسے شک ہوا اور اس نے اس آدمی کو پکڑ لیا اور پتا چلا کہ وہ اس بچی کا کڈنیپ کر کے لائے تھا نظام الدین ریلوی سٹیشن سے اور بعد میں بچی کو اپنی پیرنٹس کے ساتھ ملوایا گیا انتیس اکٹوبر دوہزار انیس کو مارشل منیش کمار نے دیکھا کہ ایک آدمی نے ٹکٹ نہیں لے رکھی اور اس کا سسپیشس بیہیوئر تھا اسے پکڑ کے جب اس کا بیگ چھانبین کی گئی تو اسے سے پانچ موبائل فون اور چار ای ٹی ایم کی مشینیں نکلیں اسے بھی تھانے میں ہینڈ اوور کیا گیا نومبر دوہزار انیس میں مارشل سنتوش نے ایک چور کو رنگے ہاتھوں پکڑا اور اس کے ہاں سے ایک چوری کیا وہ موبائل فون میلا پانسو چالیس نمبر بس میں چھے جنوری دوہزار تیئیس کو مارشل سنتیب چکارا نے ایک آدمی کو ایک لڑکی کے ساتھ گلت کام کرتے ہوئے روحینی کے کشتر میں پکڑا اور اس آدمی کو اس طرح کے ڈھیرو ایگزامپلز ہیں اسے پولیس کے حوالے کیا گیا یہ سکیم اچھی خاصی چل رہی تھی اور اچانک اس سکیم کو ایک نومبر سے بند کر دیا گیا اس کے پیچھے کا میں تھوڑا سا بیکگراؤنڈ دینا چاہتا ہوں کہ سکیم دو جار پندرہ سولہ سترہ تھارہ انیس بیس اکیس بائیس آٹھ سال یہ سکیم چلی اس میں تین ویبھاگ شامل ہیں ایک ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ریونیو ڈپارٹمنٹ کو لکھتا ہے کہ ہمیں اتنے بس مارشل چاہیے ریونیو ڈپارٹمنٹ اس کے ادھار پر سیویل ڈیفنس وولنٹیرز کی بھرتی نکالتا ہے اور ان کو ریکروٹمنٹ کرتا ہے اور فنینس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کی پیمنٹ کرتا ہے تو تین ڈپارٹمنٹ ہیں دو ہزار پندرہ سے دو ہزار بائیس تک یہ تینوں ڈپارٹمنٹ شاملتی پوروک ہر سال ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ دکھتا تھا ہمیں اتنے بس مارشل چاہیے کوئی دکت نہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ اس نے سیویل ڈیفنس وولنٹیرز کی بھرتی کرتا تھا کوئی دکت نہیں فنینس ڈپارٹمنٹ ان کی پیمنٹ کرتا تھا کوئی دکت نہیں دو ہزار تیس کے شروع سے اچانک تینوں ڈپارٹمنٹ نے اپنا رکھ افسر وہی تھے افسر نہیں بدلے کئی کئی وہاں جو افسر ہیں وہ دو تین تین چار چار سال سے موجود تھے اچانک انہی افسروں نے اپنا لکھنا بدلنا چالو کر دیا فائل پہ لکھنا چالو کر دیا سیویل ڈیفنس وولنٹیرز کا یہ کام نہیں ہے سات سال آٹھ سال تک تھا کام اچانک ان تینوں نے انہوں نے ریوینیو والوں نے بھی فنینس والوں نے بھی اور ٹرانسپورٹ کمیشنر تو اگست تک لکھتا رہا کہ بھئی میرے کو بس مارشل دو میرے کو بس مارشل دو ان کی پیمنٹ کرو پرانی پیمنٹ کرو کئی دنوں سے تنکھا نہیں دے رکھے اگست میں اچانک اس کمیشنر ٹرانسپورٹ نے جو کی تین چار سال سے تھا یہ کمیشنر ٹرانسپورٹ آشیش کندرہ آشیش کندرہ تین چار سال سے کمیشنر تھا ہر سال وہ ریکوزیشن کرتا آ رہا ہے اچانک اگست دو ہزار تیس میں کیا ہو گیا ایل جی صاحب نے ان کو ہم نے پوچھا افسروں سے کیا ہو گیا ایل جی صاحب نے ان کو بلایا اور ان کو دھمکایا کہ اگر تم نے یہ سکیم بند نہیں کی تم کو سسپینڈ کر دوں گا تم کو جیل بھیج دوں گا ایڈی چھوڑ دوں گا تمہارے پیچھے سی بے چھوڑ دوں گا تم کو جیل بھیج دوں گا یہ اس کے پیچھے کی کہانی ہے افسر رو رہے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو افسر چار سال سے ریکوزیشن کر رہا تھا اچانک اس کا ایک دن سپنا آیا اور اسے سپنے میں سیویل ڈیفنس وولنٹیر ایکٹ دکھائی دیا اور ایکٹ میں وہ دھارہ دکھائی دی کہ یہ کام نہیں کر سکتے ایسے دھوڑی ہے بے کوب نہ رہے ان کو پوری دنیا بے کوب ہے سارے سارے دیش کے لوگ بے کوئے تو انہوں سے آنے ہو ان کو بلا بلا کے دھمکایا گیا یہ سکیم بند کروائی گئی کیوں کیونکہ یہ سکیم مہلاؤں کے اندر بہت پاپولر تھی دلی کے بس میں ٹریول کرنے والے لوگوں کو یہ جیسے ابھی کہلاش گلوت نے انہوں نے بتایا کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ ہمارا اپنا آدمی وردی میں بیٹھا ہے یہ ہماری سرکشا کرے گا اور اس طرح سے یہ سکیم بند کروائی گئی ادھیاکش مہد ہے میں میرے کو جب پتا چلا اور ستمبر میں اگست اور ستمبر میں میں نے کاغذ دیکھے ہیں منتری جی نے ریونیو منسٹر نے فنانس منسٹر نے ادھیکاریوں کے ساتھ میٹنگز لی میٹنٹس آف میٹنگ ہے میٹنٹس آف میٹنگ میں کہا گیا کہ یہ سکیم بند نہیں ہونی چاہیے لکھت میں آدھیاکش دیئے گئے کہ سکیم بند لیکن LG تو سارے ڈرتے ہیں LG تو کسی کو بھی جیل بھیج سکتا ہے LG تو کسی کو بھی سسپنڈ کر سکتا ہے بڑا پاورفول آدمی ہے کسی کو بھی کچھ بھی کر دے تو LG سے سارے ڈرتے ہیں جب میرے کو پتا چلا میں LG صاحب سے ملنے گیا میں نے کہا سر یہ کیا ہو رہا ہے میں سن رہا ہوں کہ آپ سیویل ڈیفنس وولنٹیرز کو ان کو ہٹانی کی وہ کر رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایرون جی دیکھو اب بسوں کے اندر تو سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ پینک بٹن بھی ہے کیا جرورت ہے بس مارشلز کی ہم دو سو اسی کروڑ روپے ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں میں نے کہا سر میرے لوگ ہیں دلی کے دو کروڑ لوگ میں دو سو اسی تو کیا دو ہجار اسی بھی کروں گا میری مرچی میرے کو لوگوں نے چنکے بھیجا آپ کو تو چنکے نہیں بھیجا میرے کو لوگوں نے چنکے بھیجا میں اپنے لوگوں کی سرکشا کے لیے دو سو اسی کیا اٹھائیسو کروڑ روپے خرچ کروں گا آپ کون ہوتے ہیں اس کو روک لے والے آپ تو نہیں روک سکتے اور میں نے کہا اگر CCTV کیمرے اور پینک بٹن سے ہی ہو جاتا تو میں نے کہا سارے راجنیواز کے چاروں طرف CCTV کیمرے تو لگے ہیں وہیں پینک بٹن اور دیواروں پر لگا دیتے ہیں آپ کی سرکشاہ اٹھا دیتے ہیں کیا جرورت ہے آپ کی سرکشاہ نہیں پوری دلی کے اندر تو CCTV کیمرے لگائی دی ہے پینک بٹن اور لگاتے تھے ہر کھمبے کے اوپر دلی پولیس بنگ کر دیتے ہیں کیا جرورت ہے ارے لیئرز این لیئرز آف سیکیوریٹی ہوتی ہے کسی بھی سماج کے اندر سرکشاہ کی ایک لیئر آف سیکیوریٹی بسوں کے اندر ہے CCTV کیمرے کی ایک لیئر آف ہے پینک بٹن کی ایک ہے بس مارشل کی کوئی کسی کے سامنے پینک بٹن آیا اور اس کو دھیان آگیا وہ پینک بٹن دبا دے گا بعد میں اگر اپراد کو جانچ کرنے کے لیے CCTV کی جورت پڑی CCTV کینا بس مارشل کسی کے سامنے بیٹھا اور کوئی لڑکی کو چھیڑ رہا ہے وہ بس مارشل کو کہی بھائیہ اس کو جرہ سا روکو ہم لیئرز آف سیکیوریٹی تو اس کو روکا کیچے سے جا سکتا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں روکنے دوں گا اور پھر انہوں نے فائل کے اوپر آدیش کر دیا کہ ان کو ہٹا دیا گا جس دن یہ اخبار کے اندر چھپا تھا میں نے امر کو یاد ہے جس دن انہیں آدیش کیا تھا دو دن پہلے اخبار کے اندر چھپ گیا تھا کہ ال جی صاحب روکنے والے میں نے فون کیا ال جی کو صویرے صویر روٹ کے آٹھ بجے میں نے فون کیا سریعہ اخباروں میں میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ نے میرے کو پرامس کیا تھا کہ آپ ان کو نہیں اٹاؤ گے آپ کیوں ہٹا رہے وہ ان کو میں نے اسی دن چھتھی لکھی میں کہیں اور گیا ہوا تھا اس دن میں نے وہاں سے چھتھی لکھی ال جی صاحب کو کی اور وہ چھتھی تین ایک چھتھی لکھی اور دو بار نوٹ بھیجائے میں نے ایک منطری کے تھروں نوٹ بھیجائے کہ موجودہ سیویل ڈیفنس وولنٹیئرز کو نہیں اٹایا جانا چاہیے موجودہ سیویل ڈیفنس وولنٹیئرز کو کنٹینیو رکھیے اور جب تک وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم ہوم گارڈ کریں گے میں نے کہا ٹھیک ہے جب تک ہوم گارڈ نہیں آتے تب تک ان کو رکھ لو اور ہوم گارڈ ہی نہیں کو نکت کر دو ہوم گارڈ آپ کو کانونی پہنچی تو بھسانے ہیں جو جو آج سیویل ڈیفنس وولنٹیئر کام کر رہے ہیں انہوں نے ان کو ایکسپیریئنس ہے ان کو انبھاو ہے کئی دن سے کام کر رہے ہیں میں نے کہا انہی کو ہوم گارڈ بنا دینا میرا فائل کے اوپر نوٹنگ ہے میری آپ جو نوٹنگ کی بات ہے جو ابھی لگے میں اور اب خود ہٹا کے بی جے پی والے ان کے دھرنے میں جا کے ٹیس ہوئے ہیں اپنے مگرمچ کے آنسو بہا رہے ہیں شرم آنی چھے آپ لوگ تھوڑی سی شرم بچی ہے تم لوگوں کے اندر تو ڈوب مر چلو بھر پانی کے اندر اس طرح کی گندی راج نیتی کرتے ہو خود ہی اٹواتے ہو اور خود ہی ان کے جا ان کے اس میں دھرنے میں جا کے تم رونا روتے ہو ابھی آپ نے کہا ان کو نیامت کیا جانا چاہے کرنے کو تیار ہوں میں چلو میں اور تم چلتے ابھی جس فائل پہ دسکت کرنے ان کی بہالی کے لیے میں ابھی تیار ہوں فائل پہ سائن کرنے کے لیے ان کو نیامت کرنے کے لیے میں ابھی تیار ہوں سائن کرنے کے لیے موسیقی